الحمد ہر طرح کی حمد یا ہر طرح کا شکر للہ رب العالمین اللہ کے لئے ہے جو رب ہے عالموں کا کتنے بھی عالم ہیں جہان ہیں ان سابقہ رب ہے او رحمان جو بہت زیادہ مہربان او رحم مسلسل رحمت کرنے والا مالک جو کہ مالک ہے یوم الدین دین کے دن کا دین سے مراد یہاں ہے حساب کتاب کا دینے یعنی قیامت کا دینے حشر کا دینے اییا کا تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں و اییا کا اور تیری ہی یا تجھ ہی سے نستعین ہم تعاون مانگتے ہیں نستعین ہم تعاون مانگتے ہیں مدد مانگتے ہیں تیہ دینا دکھا ہدایت دے نا ہمیں السراط راستہ سراط دکھا ہمیں راستہ المستقیمہ سیدھا راستہ دکھا اب سیدھے راستے کی آگے وضاحت آرہی ہے سراط اللہزین انعمت علیہم راستہ ان کا ان لوگوں کا جو انعمت انعم کیا تو نے علیہم ان پر یعنی جن پر تو نے انعم کیا ہے ان کا راستہ دکھا غیری المقضوب وہ لوگ جو غیرے مقضوب ہیں جن پر تیرا غزب نہیں ہوا جن پر تیرا غزب نہیں ہوا ایک ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے علیہم جن پر وَلَوْبَّالِين اور ناہی گمراہوں کا ہر طرح کا شکر اللہ کا ہے جو تمام جہانوں کا فروردگار ہے بہت زیادہ مہربان نخائط رحم والا ہے حساب کتاب کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی اس سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا راستہ جن پر تو نے انام کیا نہ کہ ان کا جن پر غزب ہوا اور نہ ہی گمرا ہوں کا یہ سلیس ترجمہ ہو گیا اب حمد کیا ہے حمد سے ہی بنائے محمد اسی سے بنائے حماد اسی سے بنتا ہے حمید اسی سے بنتا تحمید اسی سے بنتا احمد تو کتنے لحظ ہیں جو ہم حمد سے بناتے ہیں اور حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اسطرح کی طور پر بھی عدم میں حمد تو حمد کیا ہوتی ہے کہ کسی کی اچھائیاں بیان کرنا اور اس کا دوسرا معنی شکر بھی ہوتا ہے کہ جہار جب آپ کسی کی اچھائی بیان کرتے تو اس کی نعمت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور سپاس نام پیش کر رہے ہیں شکر ادا کر رہے رب کیا ہوتا ہے رب ہوتا ہے پالنا جیسے ایک کسان ہے بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے نگرانی کرتا ہے سائے اور دوب کا خیال رکھتا ہے اور پھل دار ہونے تا کہ پھر اس سے وہ پھل حاصل کرتا ہے تو یہ جو سارا پراسس ہے اس کو ربوبیت کہتے ہیں اس سارے مرحلے کو ربوبیت اللہ تعالیٰ اس سارے مرحلے میں ہماری تربیت کرتا ہے اور صرف ہمارا نے ہر چیز کا عالم اور عالم کتنے ہیں عالم کیا ہوتا ہے اس کو جانے عالم دیکھ ہوتا عالم علم رکھنے والا اور عالم جس کو دیکھ کر علم آئے جس کو دیکھ کے یہ بھی ایک عالم ہے آپ نے میرے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا یہ اس جسامت اور اس شکل اور صورت نے بتا دیا کہ یہ کلم ہے یہ عالم ہو گیا عالم حالت کو اور state کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک حالت بھی کیا ہے حالت دیکھ کے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ غمزدہ ہے خوش ہے بیمار ہے تندرست ہے اس کی جو کیس ہے وہ اس نشان کو بھی جس کو دے کے علم ہوتا ہے اب کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری عالم ہیں اور ہر چیز کا اپنا ایک جہان ہے چیونتیوں کا اپنا اپنی دنیا ہے اس کا اپنا کئی ہزاروں اس کی اقسام ہے چیونتیوں کی مچھلیوں کی ہزاروں اقسام ہیں انسانوں کی ہزاروں اقسام ہیں خوانوں کی ہزاروں اقسام ہیں پتھروں کی ہزاروں اقسام درکتوں کی ایک ایک جڑی بوٹی اور ایک ایک پھل کی بھی کئی قسمیں ہیں تو یہ سارے عالم ہیں ان سارے عالموں کا رب کون ہے سیک اللہ الرحمہ الرحمہ کل ہوا تھا مالک مالک سے ملکیت بھی اسی سے لفظ بنایا اور یہ بڑا عام لفظ ہے مالک ہم اردو میں بولتے ہیں ملکیت بھی بولتے ہیں مملوک مملوک کس کو کہتے ہیں غلام کو یہ مالک کا یہ فائل ہے تو یہ محفول ہے مالک ملکیت رکھنے والا مملوک جس جو ملکیت میں ہو جو ملک ملک نہیں ملکیت ہوتا آپ نے کیا فور آیا تھا بھی املاک ملک کی جمع املاک ہے جو ملکیت میں چیزیں ہوں اس کو املاک کہتے ہیں یہ اردو میں اس سے لفظ ہم حاصل کرتے ہیں یوم یوم کا معنی یہ یوم تعدیل یوم جمع عام لفظ ہے دین کو البتہ جاننے کی ضرورت ہے یہ نیال حسین ملک پیسے تو دین کا معنی کسے کہتے ہیں آپ کا دین کیا ہے اسلام تو دین کے لفظی معنی کیا ہے دانا یدین کا معنی ہوتا ہے قابو میں آنا قابو میں آنا یا قابو میں کرنا ٹھیک ہے اگر اس کو نظام کے معنی میں دیا جائے تو نظام کیا کرتا ہے بھلا قابو کرتا نظام کیا کرتا ہے نظم کیا ہے یہ نفضوں کو بھی قابو کرتی ہے اور تسبیح کے اندر جو دھاگہ ہوتا ہے وہ دھاگہ بھی نظم ہے وہ دانوں کو قابو کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے اور ایک خاص ترتیب سے چلاتا ہے ہر دانے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے ٹھیک ہے تو دین کا معنی یہ نظام اور ضابط حیات ضابطہ بھی کیا ہوتا ہے نظم و ضبط بولتی ہے نا ضابطہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے یہ سلک لی ایک دوری لی اس میں یہ دانے یا منکے یا یہ پروے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو باند دیا اور باند کے ایک امام اس پر نگران بنا دیا یہ جو باندھا ہے اس کو ضبط کہتے ہیں یہ باندھنا کیوں ضروری ہے تا کہ یہ دانے بکھر جائیں تو اسسسٹنٹ بھی ان کے اندر ہیں ان کا اپنا مقام ہے چھوٹے امام نقیب اس کے نائب تو نظم ہو گیا پرونا اور ضبط ہو گیا باندھنا تو دین میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں نظم و ضبط اللہ تعالی نے جو انسانوں کو باندھنے کے لیے اور کائنات کو ضحی برتنے کے لیے جو اصول قائد قلیہ دیئے ہیں وہ نظام ہے اور انبیاء علیہ السلام اس پر امام اور منظبت اور ضابط ہیں نگران ہیں اور جب انبیاء علیہ السلام ابھی نہیں ہیں تو ان کا علم رکھنے والے اہل علم علماء اب اس کے ضابط ہیں ان کے ذمہ دار ہے تو دین کا دوسرا مہنہ کیا حساب کتاب کا حساب کتاب کرنا آڈٹ کرنا یہ آڈٹ تو ہوگا اس نے کیا کھویا تو اسے حساب کتاب کے دن کو بھی عبد دین کہتے ہیں اب اس سے ہم جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں عبادت بہت عام لفظ ہے اور عبد بھی عبد کسی کہتے ہیں عبد کہتے ہیں بندے کو بندہ بندہ کیا ہوتا ہے بندگی کرنے والا بندگی کیا ہے بندہ ہونا کیا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی عبد کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی اب تو غلامی نظر نہیں آتی لیکن جز بھی غلامی موجود ہے آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو ایڈوانس لے کر کسی فرم میں کام کرتے ان کی پھر اپنی مرضی جو خاضر بھٹے مزدور کام کرتے ہیں تو وہ گریوی ہوتے ہیں بچارے اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے اس سے بھی بتر حالت تھی عرب کے اندر غلام کی اس کی کوئی بھی اپنی مرضی نہیں ہوتی نہ کھانے میں نہ پہننے میں نہ اٹھنے عبد نستعین کس سے بنا ہے اس میں اور اوپِ اصلی اصل میں آن ہے آن اور یہ جو یہاں ہے یہ وہ سے بدلی ہوئی ہے آن کا معنی ہوتا ہے آن ازتاد ہے آن ایلی بھی لوگ کہتے ہیں آن ایلی آن اسی سے بنا ہے تاول اس سے کیا بنا ہے تا تاول تاول کیا ہے مدد اسی سے نکرا ایانت ایانت لینے جاتے ہیں مدد دینے جاتے ہیں ایانت اسی سے بنا معاون معاون معاونین مددگار تو نستعین ہم مدد مانگتے ہیں اس اندر مانگنے کا محوم یسین اور تا کی وجہ سے آیا یہ اضافی حرف ہیں سین اور تا جب بھی کسی لفظ میں شروع بڑھائیں اس کے اندر مانگنے کا مفہوم آ جائے گا یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا حیدی نا حیدی سے کون کون سے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ہدایت ہے اور حادی ہے خدا ہے حادی اعظم ہدایت ہدایات اس کی جمع ہدایات مہدی امام مہدی جس کا انتظار ہے یعنی ہدایت دینے ہدایت یافتہ کے معنی تو یہ تمام حروف الفاظ سرات راستہ یہ خاص عربی کا لحظ ہے اردو میں مستقیم یہ کیا ہوتا ہے کائم 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 ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ نہ کسی طرف جکا ہوا نہ ہو سیدھا ہو اور پائیدار اور مضبوط بھی ہو ہوا سے نہ گرے جٹکے سے نہ گرے دککے سے نہ گرے اس کو کائم کہتے ہیں دین اسلام اور یہ جو راستہ ہے یہ ان تمام صفات کے ساتھ قائم ہے خون کے مار کر بجانے والے مر جاتے ہیں یہ نور چمک رہا اس میں ٹیڑ میڑ کرنے والے بہت پیدا ہوئے لیکن یہ پھر بھی سیدھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور اس چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں سراط اللذین انعمت علیہ انعمت اللذین تو خاص عربی کا لفظ ہے یہ استعمال نہیں ہوتا اور میں انعمت سے کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں انعام ہے انعام نعمت اور منعم منعم اس طرح شیئر ہے گدائی میں بھی بھائی میں اللہ بھائی جو نے ان کو گدائی ڈر سے بخش کرتے ہیں جو دینے والا ہے اس کو دیتے ہوئے تھا کہ میں جس درویش فقیر کو دے رہا ہوں کتا نہیں وہ لے گا میری بیسی نہ ہو جائے خود دار اتنے تھے لوگ کسی کو زکاة دیتے ہوئے بھی سو بار نکل ہے تو منعی اسی سے ہے نعمت انعام ناہیم اسی سے ہے ناہیم نعمت کرنے والا یا نعمت یافتہ دونوں نعمت کرنے والا بھی اور انعام پانے والا بھی مغضوب مغضوب کس سے بنا ہوگا غضب غضب کیا ہوتا ہے غصہ غصہ غضب تو جس پر غضب ہوئے یہاں وہ فسری کہتے ہیں کہ یہودی لوگ مراد ہیں ان پر اللہ کا غضب ناصل ہوئے تو یہودی کے راستے سے بچ جائیں وَلَا ضَالِين وَوْكَ مَنَا اور لا مَنَا نَا عَضَّالِين اس سے لغض بنا زلالت اچھے اس میں یاد رکھئے ایک ہے ذلیل ایک ہے ذلیل ایک ہے ولیل اور ایک ہے ذلیل یہ چاروں خرف مشابہ ہیں جی ذلیل کا معنی ہے گمراہ اور ذلیل کا معنی ہے کمینہ بے عزت ولیل کا معنی ہے سایہ دار اور ذلیل کا معنی فسلنے والا یا فسلانے والا ان سب کا الگ الگ معنی ہے اس لیے ان کو ادا کرنے کے لیے ذال وَا اور ذا ان کا فرق کرنا بڑا ضروری ہے انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اس کی نزاکت کا اندازہ کیجئے ذلیل کا معنی اس نے ذلیل ہو گیا ذلہ کا معنی اس نے سایہ کیا اور ذلہ کا معنی وہ فسل گیا فسل گیا تو والا ضاللین اور وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے ذاللین تھا تو ضاللین بن گیا تو آج ہم نے کچھ نہ کچھ گرامر کا نام لیے بغیر بہت کچھ گرامر پڑھ لیے اسطلاحات استعمال کیے وقت تو میرا خیال ہے کہ آج اتنا کافی ہے اس سورہ فاتحہ کا جی جی یہ دونوں ٹھیک ہے ہاں اصل میں راستے سے ہی بات چلی ہے نا کہ ہم نے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھ پھر رب اسے مزید ہم نے واضح کیا اللہ کہ رب کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اپنی بیچارگی کا اظہار کرتے ہیں تو یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انام کیا ان کا نہیں جن پر تو نے انام نہیں کیا اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں سراغ سراغ کیسے سراغ اپلوڑ رہی ہے یہ جب کہہ دیا سراغ اللہ زینہ یہ مضاف بن گیا مضاف کے بعد یہ ہو گیا مضاف الہ یہاں تک مضاف الہ ہو گیا یہ ہو گیا مضاف اس کا دوسرا اس کا ہم دوسرا مضاف الہ اس کو لے لیں اگر ہم اس کو مضاف الہ نہیں لیتے میں تو سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں مضاف الہ تو ایک ہی ہوتا ہے مضاف ہم کہیں گے کہ اس کی وضاحت اس کی صفت ہے کہ وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انام کیا تو بھئی کیا مطلب ذرا واضح کرو جی وہ جن پر تو اسے نہیں ہوا پھر بتاؤ جی مزید وہ جن پر جو گمراہ نہیں ہوئے تو یہ واؤ عطف کی وجہ سے اس کا اثر اس نے قبول کیا اس واؤ کی وجہ سے اور یہ صفت انہی کی وجہ سے اس نے قبول کیا اس محصوف کا اثر اور اس نے قبول کیا اس کا اثر مضاف کا اثر اس لیا سے ان کے درمیان ان سارے اور عقبات میں ایک جوڑ موجود ہے کالو موجود ٹھیک ہے کچھ واضح ہوا یہ جی سے ہمیں موجود جہود 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 ہاں یہ عیسائیوں سے عیسائیوں سے کیونکہ یہ یہود نے عیسائیوں کو گمراہ کیا ان کے اقائد بگاڑے ہمارے بگاڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اپنے طاقت اور پیسے اور سودی نظام کے ذریعے عیسائی سے بھی ان کو برق حصہ کرنے کی کوشش نہیں بگاڑے جی جی بلکل کیجئے بہت اچھا سوال ہے کہ نبی علیہ اسلام کے لئے فرمایا کہ آپ بھی زال زال تھے گمراہ تھے اس گمراہ کو آپ لے لیں گم راہ راہ کو گم کیا گم اور نیک بندہ بھی تو راہ کا متلاشی ہوتا ہے نبی علیہ اسلام کے لئے جب ہم کہتے ہیں زال کا مہنہ وہ متلاشی راہ متلاشی حق حق کیا تھا چاہیے تھا نبی علیہ اسلام کس پریشانی میں تھے عرب میں جو فساد برپا تھا اونچ نیت کا فرق تھا ذات پات گوت کا فرق تھا مال داری مال غلام ہونے کا فرق تھا اور پوری دنیا میں جو حالات تھے اس وقت کیسر روم والے انہوں نے ہاتھی دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا ہاتھی دنیا کو ایرانیوں نے غلام بنایا ہوا ہندوستان کے اندر بھی بہت پوجے جا رہے تھے تو نبی اللہ نے جتنا بھی سفر کیا جتنا بھی گور کیا لوگوں سے مل کے ظاہر ہے وہ دنیا کے مرکز میں رہ رہے تھے تو وہ دیکھ بھار 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 اس میں جل کچھ مسئلہ کیا سا ہے اس میں ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں جہالت اب یہ کم ہو گئی ہے جب تجوید نہیں تھی اور ہر طرح بندہ امامت کروا رہا تھا حافظ بھی کم تھے کاری بھی کم تھے سنا سنا یا جیسے ماسیوں جگرے والی بات نہیں اب سیدھی سی بات ہے زبان داڑوں سے لگاؤ کوئی اور آئی نہیں سکتی زبان کی نوک سے جو نکلتے ہیں وہ بھی متین روح ہیں تا ڈال طور زبان کی نوک سے نکلتے ہیں زا سین سو زبان سی نوک سے لکھتے ہیں لام نون وا یہ حافہ لسان داروں سے لگانی تو یہاں سے تو جب علم آ جائے گا تو جہالت چھٹ جائے گی اس کے بعد بھی اگر کہیں جگڑے زواد اور زواد کے موجود ہیں وہ ماز ہٹ درمی ہیں بس اور کچھ نہیں روٹی کا چکر ہے اور کچھ نہیں اس میں انیس بیس کا فرق رہ بھی جائے لیکن یہ فرق کرنا چاہیے کہ وہ ہم میں آپ کے سامنے پر ہوں وہ 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 ز ساری آوازوں میں فرق ہے کیوں فرق کرنا اگر یہ فرق نہ کیا جان بوجھ کر بھی گفلت کرتے پھر گناہ گار ہیں کیونکہ معنی کتنا تبدیل ہے آپ کے سامنے موجود وہ مختلف معنی اور کس سوال تو آج کا پیغام کیا ہے کہ ہم جتنے مرضی بڑے رہنماء بڑے موٹیویٹر بڑے عالم ڈاکٹر بی اچھلی بن جائیں بڑے حادی پوری دنیا کو کتاب کرنے والے بن جائیں تب بھی ہم اس دعا کے محتاج ہیں اللہ کے رسول آخری نبی امام لمبیار آخر دم تک کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا تو میں اور تم اپنے آپ کو پرفیکشن کا دعویٰ لے سامنے لا سکتے ہیں کہ میں پرفیکٹ ہوگی پرفیکٹ ہوگی یہ سمجھو کہ سیکورٹی کے لیے ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے آپ سیدھے راستے پر چل بھی رہے تو راستے میں کئی چون چراہ آئیں گے بھٹکانے والے کئی لوٹیر آئیں گے لوٹنے والے تو رب کی حفاظت اور پناہ کے بغیر تو سفر بھی آپ بہترین گاڑی بھی لے لیں بلٹ پروف بھی لے لیں تب بھی آپ کو سیکورٹی کی ضرورت ہوتی اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے بھی دعا کرتے رہنا یہ نبی علیہ سلام قدم قدم پر دعائیں موجود ہیں اور یہ دعائیں تو ہمارے ریلی کورس کا حصہ بنا دی گئی میرا کہلہ آپ یہی پوچھنے چاہ رہے تھے یہ کہ قدم قدم پر ہم رابی کی بنا مائن حدیث ایک اس کا مفہوم میں بتا دیتا کہ سب سے زیادہ جو خطا کرنے والے ہیں ان میں سب سے اچھے خطا کرنے والوں میں سے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے بھی خطرے میں ہیں اس لیے ہمیں تو ہر وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن آواز لگائی جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے تو مجھے ڈر لگتا کہ کہ میں ہی نہیں ہوں اور اگر آواز دی جائے کہ سارے جان میں جائیں گے سوائے ایک تو مجھے ربکی رحمہ سے امید ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں گا یہ جو امید اور خطرے کے درمیان کی زندگی یہ مومن کی زندگی ہے جو بندہ بلکل مطمئن ہو جاتا تو وہ بھوٹکنے کا خطرہ ہے وہ بلکل جو بے درگ ہو جاتا ہے وہ تو بھٹکا ہوا تو یہ چیز ہے آخر دعوان سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ سورہ آسر بھی پڑھ لیں